نمیہ کے دھوکے میں آنے والے آخرت خیر والی بھی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے نہ اس کے دھوکے میں آ یہ کفروں کا تیدہ اگلا جان کی نیا جتا ولید بن مغیرہ یا ابو جاز دونوں کے لیے لکھا ہے پرانی سی اڈی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا ہڈی پہ ہڈی مار کے حضور نبی اللہ علیہ السلام کو کہتا ہے اے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ اڈیوں کو زندہ کرے گا پوچھتا حضور سے ہاں جواب اللہ دیتے ہیں محمد اسے کہیں ارے تو ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے ارے میرا رب تو وہ رب ہے اس نے سب سے پہلے بغیر ہڈیوں کے بندہ بنا دیا تھا ہڈیوں زندہ کرنا کون تھا مجھ کل کام ہے یہ بہتر کافروں کا عقید ہے اگلا کنے نا پائی اگلا ڈٹھا اگلا ڈٹھا اور وہ کہیں دے جی قرآن چیئے ڈٹھا نہیں وہ قرآن میں کہتے ہیں اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک گولی نمبر ایک یہ ساری یوں چوز دی بہی ہے مجھڑے میری عمر علی نے کہنا جی گولی سنجھو میری شیطان نے انہیں ملتی ایک گولی کہڑی یہ جی ہسی کا لینی جناب ساری دنیا خراب جیدو ہوئے گا حساب دوئے خراب اللہ بہت گولی ہیں اس وقت شیطان نے سب کو دے گئے ہر عمر دے مطابق گولی ہے یہ ساڑھی گولی ہے ایڑے چالی دے لگیں ہیں پھر سونڈوری گولی ہے اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جیدو ہوئے گا حساب دوئے اخلا اللہ کو تر یاد رکھو بارے شریعت میں لکھا ہے اس نے یہ بات کی اس نے کفر کیا لکھا کیونکہ اس نے اللہ کی عذاب کو حلقا جانا اور اس نے اللہ کی عذاب کو حلقا جانا اس نے کفر کیا یہ کدھی شگل جمینا کیا ہے یہ سے میاں مونبخ صاحب یہ ترلے لینڈے نے عدل کریں تو تھڑ تھڑ کا منوچیاں شانہ والے فضل کریں تو بخشے جاوڑ میجے بھی مو کالے اور بھائی تو کونسا ساوکار لگیا تو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے حلقا ذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آتی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور بھو ترے کور گا لگی ایک ساڑا نا تہا پر آگوسہ نا کر جائی اور نا نکی پائی جی آج کل ہم بڑی عجیبوں گری باتیں کر رہے ہیں ایتیشک میاں در آج ہے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا شک ہو گیا تو حضرت مولا علی سے بڑا شک ہو گیا حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں مولا علی بیٹھے ہیں حضرت عوامر بیٹھے ہیں حضرت عثمان بیٹھے ہیں حضرت ان کو یہ کہہ رہے ہیں حضرت ان کو کہہ رہے ہیں بھئی صحابہ مخاطب تھے نا اس وقت حضرت عبیل علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا حضرت عبیل علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا برے بچوں جب قرآن کر رہا تھا صحابہ تھے جب قرآن کر رہا تھا اور قرآن پڑھ کے دیکھو ہم تو حضرت عجیب ہر آنے والا اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں اور جاتے ہو ساری محفل کو دیکھے جا رہے ہیں کیا تُنہیں قرآن نہیں پڑھا قَلَّا اِذَا دُقَّتِ الَّرْدُ دَقَّنْ دَقَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ شَفَّنْ شَفَّا وَجِئَا يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّم يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّقْرَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّنْتُ لِحَيَاقِ تُنہیں قرآن نہیں پڑھا وَإِذَا الْقَوَا کی بُنتَثَرَ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَ وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَ کیا تُنہیں قرآن نہیں پڑھا وہ بخری بات ہے ہمارے سٹیجوں سے قرآن غائب ہو چکا ہے ہمارے سٹیجوں پر شیروں کا راج ہے ہمارے سٹیجوں پر شیر و شائری کا راج ہے قرآن نہیں ہے اب کوئی بھی ہے لیکن قرآن کب نازل ہو رہا ہے جب حضرت ابو بکر عاشق ہے سبحان اللہ جب حضرت عمر عاشق ہے جب حضرت علی ہے تب قرآن اتر رہا کیا صحابہ ہے قرآن اتر رہا ستارمہ پارا پہلی آئیت اللہ کہتے ہیں اختارب لنناس حسابهم حساب کا وقت قریب آ گیا اختارب لنناس حسابهم وهم فی غفلت ماردون لیکن سوڑے آقا ہوا گیا بھی صحاب کتاب نکل گیا تھا سارے ڈریکٹ گنتی ہوئے ہیں نا پتہ علماء سے ببستہ علماء حق سے ببستہ معافتروں نے کرنا ہے معاف ہو لیکن ایسی لینا اسے طریقے تیوے جو میرے محبوب نہ طریقہ ہے حضور فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں احدیث جب اتر ہے ہم نہ مارے جائی ہو محبوب کیا فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچ کی کھولتی ہے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ سب سے حلقہ ذاب اس کو اوپر آگا ہو سمجھے گا سب سے سخت مجھے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو مخاطب کر کے کہے گا اور بندیاں جتے میں ساری زمین دا مالک بنا دئیے تو فیدیہ جو دے کے چھڑو انہوں تیار ہیں مدرز کرے گا اللہ تیار حضور کہیں گے بندے آئے تو ساری زمین فیدیہ میں دے کے چھوٹنے کو تیار ہے میں دوسری زمین پر رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کا تھا وہ تو تو نے کیا کوئی ہے آجے سوکھا جیتا کیوں آجے کر لو جی کوئی نماز نہ چھڑو ہوتا کوئی نماز نہ چھڑو ہوتا اچھلے ہو کیوں نماز ہو کھی لگ دیئے تھا تڑیلی کلین وچھے تڑیلی اسی لگے سردی آنے تے گرام پانی گرمی آنے تے ٹھنڈا پانی کیوں نہیں گاندے مست چھڑو دوسری سے یہاں بلیڑ تسی جاؤ سموکر تسی جاؤ کرکڑ کھیڑنگ تسی جاؤ پارک تسی جاؤ مست چھڑ کیوں نہیں گاندے اس لئے سارکہ کے نماز سارکہ کے نماز پانچ وقت دی نماز پتر گزارے ہی نہیں دے تو وہ دے تو بغیر گزارے ہی نہیں اللہ سے ذکر کرو حضور نبی علیہ السلام تے راجو راجو کے درود پڑھے راجو 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 کے درود پڑھے دنہ درود پڑھو گئے انہی محبت بدے گئے دنہ درود پڑھو گئے انہی محبت بدے گئے بڑھا میں ترمکیا سی فتنہ قادیانیت وہ دنہ پتر لڑے درود نہ جانا تھی بہت کترنا میرے دن با دن دیکھنا پیدر چوب کار کیا فتنہ درد دی فتنوں منی نان دیا فتنوں درد میرے اس دن بڑا کریب دا بچہ میرے تال میرا سٹوڈنٹ رہے درد درود پڑھتا 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 پہوچے کوٹکر گیا دماغ کرا پڑھتا پہوچے مرنو آگیا مہ گاہ سونا پائی دلائے شلائے دینا کے علماء دا کم میں صرف تنوں انہیں کہنا وہاں جڑے میرے نبی علیہ السلام جڑے سچے نبی تیرا چوپا میں صرف مہنہ کہنا حضرت اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرما دیا نے او مصردیاں اورتاں جنہ نے حضرت یوسف نو دیکھ انگلہ مڑ لے قرآن جی وَقَطْتَنَائِ دِيَهُن وَقُلْنَهَا شَلِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا انْحَذَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم ٹھیک ہے وڈکتی ہیں انگلہ اور وڈکتی ہیں نہیں کہنی ہے کہ ہائے وڈکتی ہیں بلکہ کی کہنی ہے انْحَذَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم میں کہا حضرت اممہ شاہ فرما دی نے اوہ بسردیاں بی بیاں یعنی حضرت یوسف موووے کے کنگلہ وڈ لگیاں کدھی میرے محبوب نووے لیندیاں تھی اپنے دیل وڈ لیندیاں میں تو جس کو نبی بنائے پھر رہا ہے لے آجے گو دے لیوی یعنی دیگر اللہ میں لے آ حضرت عبداللہ بھی سلام جو لہا میں یہود میں سے کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے کہتے میں آپ کی زیارت کرنے گیا اور کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ و دعا پہ پڑی میں دیکھتے بے ساستا کیا ہوتا میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کہی ہو سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ ایمی نہیں کسی نے کہا تھا اے زولیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے اے زولیخہ ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ ہونگلی یہاں آٹھ رہتے ہیں میں لے آگو ہے تیرے لی نہیں تھے ہاں تیرے لی بہت کی ہے ہو گی بھلا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے منہ مرتا گوی بچ کے رہنا بہت بڑا فتن ہے یہ بچ کے رہنا وہ ہمارے نبی ہیں جن کے یہ میر علی شاہ کہتے ہیں مکچند بدر شاہ چانی ہیں متھے چمکے لاک مولانی ہیں کالی ظلفت آنکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہیں مد بریان وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَكَتُّ آئِنِي محبوب تاڑے جیا سونا میری آکھنے بے گئے ہیں وَآجْ مَلُومِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَانِ محبوب بے اخدا کہ تُو کسے مانے جمعی نہیں ہے میں پھوٹر تُو کس راستے پہ جا رہا ہے بتا اگر کوئی ایسی بات ہو تو نہ حضرت سیدہ علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی نہ ہو جن کو میرے محبوب نے نوازا میرے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو نواز نہیں گئے تھی وہ اس ان کو بس ہی آخر انڈ وہ ان کو پانڈی منٹ رہ گئی وہ ان کو نواز نہیں گئے تھی اس وقت حضرت علیمہ سادیہ کی جو بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا شریمہ وہ ان کی ڈیوٹی تھی بکرییں چرانے روز بکرییں لے کے جاہے کرتی لیکن جس دن سے وہ جو رہا ہے نا اب اس کا بھی دل جانے کو نہیں کرتا تھا